سلام علیکم ناظرین امیر ہے کہ آپ سب خیرے سیح ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں اس لاغ کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ مولانا نفتی طارق مسور صاحب میرے پاس تشنید لائے تھے 23 فروری کو تو ان کی جو ہے میں نے کچھ لمحات اپنے پاس ریکارڈ کیے تھے تو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ بھی دیکھیں اور میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن کا پٹنٹ دبائیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو مصول ہو سکے اور دعاوں میں بھائی کو یاد رکھیں رفضان مبارک مہیندی کی آمد آمد ہے اور خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور ساتھ میں ان جو لمحات میں نے اپنے باس نحفوظ کیے تھے وہ آپ لانوی دیکھیں اور آگے بھی لوگوں کو شیئر کریں بہت سارے گزام بھائیں اس لورد موسیقی 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 دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی سچ تو یہ ہے جی تے جی زندگی نہیں رہتی سچ تو یہ ہے جی تے جی زندگی نہیں رہتی ان کے در پہ آ جائے کوئی غم کمارا جب ان کے در پہ آ جائے کوئی غم کمارا جب غم غلط ہو جاتے ہیں بے بسی نہیں رہتی غم غلط ہو جاتے ہیں بے بسی نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی جب درود پہتا ہوں ان کے پاس ہوتا ہوں جب درود پہتا ہوں ان کے پاس ہوتا ہوں کیا ہوا جو روزے پر حاضری نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی جام وہ پلائیں گے بار بار ہاتھوں سے باد جس کے پینے کے تشنگی نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی ان کا ذکر حاطب شاعروں پہ لازم ہے کیونکہ شاعری بنا اس کے شاعری نہیں رہتی شاعری بنا اس کے شاعری نہیں رہتی دل کو جس گڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی سچ تو یہ ہے جیتے جی زندگی نہیں رہتی مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ حضرت نے مجھے بٹھایا میں اوپر بیٹھتا نہیں ہوں بڑوں کی مرودگی میں اب بیٹھنے کا عادی ہو گیا ہوں بڑوں سے تو ہم نے یہ سیکھا کہ بڑے بیٹھے رہے ہوں تو چھوٹے بھونتے بھی نہیں ہیں اوپر بیٹھتے بھی نہیں ہیں بزارش کیتی حضرت آپ بھی بیان کر لیں آپ سب ما شاءاللہ طلبہ ہیں مجھے تو نیند آرہی ہے جب سے اترا ہوں جہاز سے ہوں رہا ہوں جاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی بین اليوم والیقضا آتا ہی میں نے کینو کھایا تاکہ تھوڑا سا آنکھیں کھلے گئے آپ سب ماشاءاللہ طلبہ ہیں اللہ کے لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے آپ سے کیا دین کی پرکز ہیں دین کی بات تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جو دین پر نہیں چل رہے ہوں انہیں سمجھایا جاتا ہے آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے اس سے بڑی کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ہو نہیں سکتی دو تین باتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں دیکھو اللہ کے لیے اللہ کے نظر میں سب سے بڑی دولت علم ہے اور علم بھی وہ جو حلال اور حرام کا علم ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں غیر مسلموں نے بہت ترقی کی ہے ہم اور آپ ان کی ترقی کا عشرِ اشیر بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے پاس علماء نہیں ہے حلال اور حرام کا علم نہیں ہے جائز نہ جائز کا علم نہیں ہے پاکی نہ پاکی کا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے مادی ترقی کی انتہا پر پہنچ گئے اور روحانی لحاظ سے جانوروں سے بھی بتر زندگی ہو گئی ہو گئی سمجھ میں آ رہی ہے بھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مولویوں کا کیا کردار ہے دیکھو ہم لوگ مدرسے میں آئے نا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں سے جو پروڈکٹ نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی گاڑیوں کی کا جو فیکٹری ہوگی اس سے جو چیز نکلے گی اس کو کیا کہیں گے گاڑی کہیں گے موٹر سیکلوں کی فیکٹری سے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی اس کو کیا کہیں گے نسوار کی فیکٹریوں میں کیا بنتی ہے نسوار بنتی ہے نا تو مدرسو میں کیا بنتا ہے مول بھی تیار ہوتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے مولانا کی فینشنگ ہوتی ہے اس میں تو ہر سال ایک کھیپ نکلتی ہے کس کی مول دنیا میں جہاں بھی فیکٹریوں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو جو مال ہم بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو وہ بناتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں بول ہی نہیں رہا ہم امپورٹ کرتے ہیں پنکھے ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کیا خیال ہے نشوار ایکسپورٹ کرتے ہیں امپورٹ گٹکے ہماری اپنی پروڈکٹ ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے امپورٹ جرا زور زور سے جواب دینا تو تو یہ عجیب بات ہے پوری دنیا میں جو مدرسے ہیں مدرسے مدرسوں سے میری مراد وہ دینی ادارے جو حکومتی سطح سے آزاد ہو یعنی حکومتی کے اختیارات سے آزاد ہو کیونکہ اسلامی کی اونیورسٹیاں تو پوری دنیا میں ہیں لیکن ان پر حکومت کا تسلط ہوتا ہے آزاد پڑھائی نہیں ہوتی وہاں وہاں نساب کا حصہ ہوتا ہے بادشاہ سلامت کے فضائل سنانا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اللہ تعالی نے یہاں انہی طرز کے مدارس کو آباد کیا ہے تو صحابہ اکرام کے دور میں تابعین تابعین سے چلے آ رہے ہیں بالکل آزاد ہو کے علم حاصل کرنا تو ان مدرسوں سے جو پروڈکٹ نکل کے آ رہی ہے میں اسی بات کی طرف آتا ہوں وہ کیا کہلائی جو پروڈکٹ نکل رہی ہے اب گوروں کے پاس جو ہے نا جاپان میں فرانس میں جرمنی میں پیریس میں لندن میں امریکہ میں گوروں کے پاس جتنی فیکٹری آئے نا ان سے ہر چیز نکل رہی ہے لیکن مولانا بنانے کی فیکٹری ان کے پاس بوڑو نہیں ہے لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم لوگ نے کیا مولوی پیدا کر کے قوم کی کیا خدمت کی ہے سوائے اس کے کہ چندہ مانگنے والوں میں اضافہ ہو گیا یہی کہتے ہیں نا لوگ بھائی یونیورسٹی یہاں ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے بڑی خدمت ہے انسانیت کی آپ کے گردے جب خراب ہوتے ہیں کہاں جاتے ہو آنکھیں خراب ہوتی ہیں کہاں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کہاں جاتے ہو تاجروں کے پاس جاتے ہو دکانداروں کے پاس جاتے ہو فلور مل والوں کے پاس جاتے ہو کسانوں کے پاس جاتے ہو ہمارے ایک لبرل طبقہ یہ بولتا ہے کہ مولانا کس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ جب مولانا کے پاس آتے ہو تو پیٹ کا دب ٹھیک کر دے گا وہ نہیں بولو نا نہیں گنجے کے سر پر بال نکال دے گا نہیں کوئی آدمی پیدا کی گنجا ہے یہ بعد میں گنجا ہوگی ہے کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میرا آدمی پر گنجا ہوگی مکتی صاحب کچھ بھل بتائیں میں نے کہاں گنجوں کے سر پر بال پیدا کرنا یہ مولویوں کا ٹاپک نہیں ہے ہاں پیشگوئیاں مولانا لوگ کر دیتے ہیں تو میں نے کہاں میری پیشگوئی ہے کہ جتنے رہ گئے ہیں ان کو بچانے کی فکر کرو پیشگوئیاں تو کرتے ہیں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے میں نے کہاں یہ جو باقی رہ گئے ہیں اس پہ شگر ادا کرو کیونکہ ریپورٹ یہ ہے کہ آگے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں مہنگائی اس سے یہ جو باقی رہ گئے ہیں یہ بھی اس کی فکر کرو کوئی الفی الفی ڈالو اس کے پر تاکہ جو باقی رہ گئے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جیو جیو چیزیں مولانا لوگوں سے بھئی ہمارا اس میں میرے پاس لوگ ایسے بہت آتے ہیں جی لڑکی کے اببہ نہیں ماندے میں کہتا ہوں اببہ کا تو سارا مسئلہ ہے ہم لوگ نے جان جا سب کے اببہ مان چکے ہوتے تو ہماری تو دو ہزار پانچ میں چار شادی ہو چکی ہوتی تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے مولویوں کا سمجھ رہے ہیں نا گنجے کے سر پہ بال ہوگائیں پیٹ ٹھیک ہو جائے بزن کم ہو جائے گردے ٹھیک ہو جائیں شگر ختم ہو جائے اببہ کو منوا دیں اببہ کو منوا دیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر یہ ہے کس کام کے دیکھو جس معاشرے میں کسی چیز کی اہمیت کو دیکھنا ہونا تو دیکھ لو کہ جس معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے اس معاشرے کا حشر کیا ہو رہا ہے کوئی آپ کے سامنے حلوہ پکا کے لائے چینی کے بغیر تو بد ذائقہ ہوگا کے نہیں ہوگا اور ایک حلوہ ہے جس میں چینی پڑی رہی ہے تو جس آدمی کو چینی کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے کہ چینی کتنی ذائقے والی چیز ہے تو زبان سے دو تین گھنٹے تقریر کرنے کے بجائے اس کو ایک حلوہ کھلاتو جس میں چینی ہے اور ایک وہ بتاتو جس میں چینی نہیں جس آدمی کو مولوی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ مولوی کس کام کا ہے تو اسے وہ معاشرہ دکھاتو جس میں ہول سیل کے حساب سے مولوی ہیں اور ایک وہ معاشرہ جس میں مولوی مارکیٹ سے چھاٹ ہیں جاپان میں مولوی ہوتے ہیں نہیں ہمارے ہاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو دیکھ لو اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں کیا فرق ہے ہمارے ہاں بوڑے اببا اممہ کو ہم کہاں رکھتے ہیں گھر میں اور ہوس میں نہیں جاپان میں کہاں رکھتے ہیں اور ہوس ترے بڑے بڑے سائنزان ہے اببا گھر میں نہیں پالتے ہیں ہم نکاح کرتے ہیں اولاد کے لیے غیر مسلم لوگوں میں نکاح کریں رواج نہیں بولو نہیں ہم لوگوں کے ہاں اببا ہوتے ہیں جہر مسلموں میں اببا مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں ہم پاکستان میں کسی سے ملتے آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں گھرے سے جب آپ ملو گے تو آپ پہلے یہی پوچھو کہ آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں خیریت سے کلت ہٹا ہوگی آپ کے والد صاحب ہیں مطلب یہ نہیں کہ زندہ ہے مطلب زندہ یا مردہ آپ لوگ کے ہاں ہوتے ہیں بلکہ پہلے یہ پوچھو گے آپ لوگ کے ہاں اببہ ہوتے ہیں کس خاندان میں اببہ آکا رواج ہے اگر وہ کہہ گا ہاں رواج ہے پھر آپ کے ہاں ہیں آپ کہیں ہوتے ہیں کہہ گا ہاں ہوتے ہیں پھر پوچھو گے خیریت سے ہیں کہ نہیں تین جملے بڑھانے پڑھیں گے نہیں آئی بات سمجھیں وجہ کیا ہے کہ وہاں مولوی نہیں ہے جب مولوی نہیں ہے تو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ زندہ حرام ہے نکاح پیغمروں کی سنت جب یہ بتانے والا نہیں ہے تو زندہ معاشرے میں پھیل گیا جب زندہ پھیلتا ہے تو خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے جب خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ پھر مارکیٹ سے گدھے گوڑے کے باپ ہوتے ہیں کیا کیوں بغیر نکاح کے زندگی گزارتا ہے نا گدھا کبھی آپ نے دیکھا گدھے کو پرپوس کیا ہو گدھے نے با خیدہ آپ پھر بیٹھاؤ کے میرا رشتہ لے کے جاؤ دیکھا آپ نے کام چلایا پتھلی گلی سے نکلا لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گدھا اس کی ذمہ داری خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ ساری رسپانسیبیلٹی کس کی ہے گدھی کی ہے گدھے کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں ہے کدھر وہ کوئی اور گدھی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو زنہ میں بھی ایسا ہی ہے ایک گدھا کسی عورت سے حرام تعلق قائم کرتا ہے اس کے بعد کوئی دوسری گدھی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو گدھے گوڑوں کا کام ہے بغیر نکاح کے زندگی پیغمروں کے سنت اور انسانوں کے طریقہ کیا ہے نکاح تو نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاں پپا کیا ہو گئے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے رشتے مارکیٹ سے شارٹ جب پپا گئے تو چچا تو گئے تایا بھی گئے چچا عذاب بھی گئے کزن بھی گئے سارے سسٹم کی ایسی کی یہ جو بہت چیفتہ ہے نا لبرل طب کا مدرسوں کو بند کرو اور یہ مولوی معاشرے پر بوجھ ہیں ان کو بولو اگر تم نے ان مولویوں کو مارکیٹ سے شارٹ کر دیا تو باپ اور ماں کا حقوق بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تمہارا بڑھاپا روڈوں پہ گزرے گا ہمارے ہاں تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے روڈوں پہ پڑھو گے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتائے گی کس چیز کے کھانے کے کیا فائدے ہیں یہ نہیں بتائے گی کہ یہ پاک ہے یا نہ پاک چائنہ والے کتے کیوں کھاتے ہیں اس لیے کہ اس میں پروٹین ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروٹین ہے اس میں یا نہیں اس سے بہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے یا حلال یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے یہ پیغمبروں کا یہ مذہب کا ٹاپک اور مذہب کون بتاتا ہے پیغمبر اور پیغمبر کے ورسہ جن کو علماء کہا جاتا ہے لہذا وہ کتے بھی کھا رہے ہیں بلیاں بھی کھا رہے ہیں اور لال بک بھی کھاتے ہیں کبھی آپ چائنہ جاؤ تو لال بک کی بریانی ضرور کھانا ہے کھراتے ہیں وہ لوگ چوک سے کھاتے ہیں لال بک ایک چائنہ والے سے میں نے پوچھا تم لوگ کھمنے سنے تم لال بک کھاتے ہو یہ اتنے گندی چیز ان نے کہا یہ تھوڑی ہم تو پالتے ہیں بخائدہ پروپر فارمیگ ہوتی ہے یہ والے لال بک تھوڑی لال بک پالو یا یہ والاو ہے تو لال بک ہی نا کیا خیال ہے آپ اس کو زمزم پھلا کے بڑھا کرو حجوریں کھلاو نکلے گا کیا وہ لال بک ہی نکلے گا تو وجہ اس کی کیا ہے بھائی وہ ان کے ہاں علماء نہیں ہیں وراثت کتوں کو دے کے جا رہے ہیں بینک غصب کر رہے ہیں وراثت اولاد کو وراثت نہیں ملتی بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی جا اس کی یہی ہے کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ خونی رشتہ کیا ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کے خون میں بلڈ میں وراثت جاتی ہے باپ اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا اور ترجن و حکامات ہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی قدر پہچانے ہیں سمجھتے ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے جو علوم میں سب سے بلند ترین علوم ہے جو انسان کی کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے جو علم وہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے ہمارے طلبہ کو اپنے اہمیت کا خود ہی احساس نہیں ہوتا احساس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تکبر پیدا ہو جائے آپ کے اندر لوگوں سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیں کہ جی مجھے اللہ نے روحانی علم دیا ہے وہ روحانی جو جو ٹوپی ڈرامو والا نہیں جو جھاڑ پو یہ جو آج کل آملوں نے اللہ بنائے ہوئے ہیں جن چڑیل بھوت کے نام پہ اس علم کو میں روحانی نہیں کہہ رہا روحانی سے حلال و حرام قائل جس سے آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے تو پہلے تو اپنی قدر پہچانو قدر پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے دیکھو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ آپ کو حکیم الامہ کیوں کہا جاتا تھا آپ نے ان تمام چیزوں میں مثالوں کے ذریعے بہترین فرق بیان کی توازو کسے کہتے ہیں احساس کمتری کسے کہتے ہیں تکبر کسے کہتے ہیں استغناء کسے کہتے ہیں ان دونوں میں باریک لائن ہوتی ہے بعض دفعہ آپ میں تکبر ہوتا ہے آپ اس کو استغناء سمجھ رہے ہیں استغناء سمجھتے ہیں نا استغناء سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو اور آپ اس کو توازو سمجھ رہے ہو بعض دفعہ آپ ایک توازو کو احساس کمتری سمجھ رہے ہو تو تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں اور جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو اپنا کمال سمجھ کے پترانا شروع کر دیں تو یہ تکبر نہیں کرنا اور شکر گزاری یہ ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے آپ یہ مانو کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے اس میں مجھے اترانہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو دو کام کریں بس بات کو ختم کر رہا ہوں میں سمیٹھ کے ایک کام تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے اب اس نعمت کی قدر کرنی ہے نعمت کی قدر اپنے ظاہری روئیے سے بھی ہونی چاہیے اور اپنے عمل سے بھی ہونی چاہیے ظاہری روئیہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کی جیبوں پہ اور لوگوں سے عزت حاصل کرنے کی آپ بھی کبھی بھی بولو نہ یا جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جب آپ کو احساس ہوگا اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے تو کروڑ پتی آدمی کسی بھگاری کو دیکھ کے اس پہ مرتا ہے کہ یہ مجھے عزت دے دے ہے بھائی کہ تھوڑی سی مجھے کوئی سلام کر لے مجھے تو سلام بھی نہیں کرتا ہی آج کیا ہوتا ہے طلبہ میں اکثریت غریب ہوتی ہے یہ حکیم علمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ زیادہ تر پیغمبروں کو اللہ نے مسکین اور غریب بنایا ہے تو پیغمبروں کے وارثوں میں بھی زیادہ تر غریب اور مسکین ہوگی کہ آپ لوگوں کو آپ کا فیوچر بتا دیو تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی آپ کو سنو وہ ایک آدمی جمجومی کے پاس گیا نا کہ ہاتھوں کی لکیرے دیکھ کے بتاؤ اس نے دیکھ کے بتایا بولا کہ پندرہ سال تک آپ غریب رہو گئے بڑا خوچ ہوا کہ پندرہ سال کے بعد دولت آ جائے گی اس نے کہا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائی آئی بس بہترہ سال تینچن ہوگی اس کے بعد آپ کو غربت کی تو یہ خوب سمجھ لو علماء قلبہ میں سے بہت کم کو پیسہ ملتا ہے جیسے پیغمبروں میں سلمان علیہ السلام کو ملا دعوت علیہ السلام کو ملا دو پیغمبر ہمیں معلوم ہیں باقی سارے کیا تھے مسکین اور سید الانبیاء سید المساکین تھے جو سب سے بڑے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے تو اس لئے آپ لوگ کے بارے میں بھی ریپورٹ یہی ہے کہ آپ لوگ بھی مسکینی میں ہی زیادہ تر زندگی گزار ہوگے دو چار کو شہد اللہ تعالیٰ کچھ پیسہ ویسا دے لے ہاں اگر روحانی عامل بن گا ہے پھر تو نوٹ چھاپنے کی مشکل پھر تو آپ کے پاس پیسہ سمالنے کا موقع نہیں ہوگا لیکن آخرت جائے گی کوئی بھائی یہاں روحانی عامل تو نہیں پیٹھ سکتا ہے نہیں ان کے بول دو ایسے نو ہندر ایسا ہی بولا جاتا ہے ایسا ہی بولا جاتا ہے یہ جو آپ کو بلا رہے ہیں نا یہ عامل ہے وہاں بولنا یہ اپنے دادا سے عامل ہے تو وہ تو پھر نوٹ چھاپنے کی مشکل لیکن اگر آپ دین کے کام میں جد گئے دین کے کام میں لگ گئے تو خوب سمجھ لیں کہ چانسز یہ ہیں کہ جس طرح ابھی غریب ہونا اس غربت میں آپ کو عادت ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہاں اللہ کو دروازے کھول دیتو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو حضرت مفتی قطی عثمانی صاحب اور مفتی رفی عثمانی صاحب کے آٹھ سال استاذ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نحمد بہون صلی اللہ علیہ وسلم کریم جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہیں کہ مزشتہ دنوں سے آپ کو ذریعہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ مولانا مفتی طالب مسعود صاحب ہمارے پاس 23 فروری برو جمرات کو تشریف لارہے ہیں بذریعہ ہم آپ کو اشتہارات کے ذریعے بتاتے رہے تو آج ہے برو جمرات 23 فروری ہیں اور انشاءاللہ مانا مغرب کے بعد مولانا مفتی طالب مسعود صاحب کا بیان ہوگا اور اس کے اندر اور بھی مفتی طالب مسعود صاحب کا بیان ہوگا آ رہے ہیں جیسا کہ مولانا مفتی طالب مسعود صاحب بھی تو وہاں احباب سے مزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں طالب مسعود صاحب بھی